بیف کورما شادیوں والا بنایا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا اچھا کتنا زبدس لگ رہا ہے خوشبو بے انتہا اچھی ہے کس طرح بنایا ہے کیا کیا جیزیں استعمال کی ہیں آپ کو بتا دیتی ہوں لیکن اس سے پہلے آپ میرا چینل سبسکرائب کر لیجئے بیل آئیکن دبا دیں اور اگر ریسپی پسند آئی تو لائک ضرور کیجئے گا تو چلیئے آئیے شروع کرتے ہیں شادیوں والا بیف کورما بنانا بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم جی کیسے آپ سب لوگ امید کرتی ہوں اللہ کے فضل و کرم سے ہستے مسکراتے اور خوش و خورم ہوں گے آج بہت ہی مزیدار قسم کی ڈش تیار ہو رہی ہے اور وہ ہے شادیوں والا کورما بیف کورما بنا رہی ہوں میں اور یہ بلکل ایسی ہی ریسپی ہے جو شادیوں میں آپ کھاتے ہیں جو بیف کورما شادیوں میں کھایا جاتا ہے بلکل اوریجنل وہی ریسپی ہے اس کے لئے میں نے ہڈی اور چکنائی کے سمیت جو ہے وہ میں نے تقریباً تین پاؤں گوشت لے لیا ہے بیف ہے اس کو دھو کر اچھی تنا پانی نے چوڑ دیا ہے میں نے اس کا اس کے علاوہ میں نے دو عدد درمیانے سائز کی پیاز لے کے اس کو ایسے پیسٹ بنا لیا ہے اور دو عدد درمیانے سائز کی پیاز جو تھی اس کو میں نے اس طریقے سے فرائی کر لیا ہے دو کھانے کی جمچ لیسن ادرک کا پیسٹ ہے ہمارے پاس اس کے علاوہ ہمارے پاس جو کھڑے مسائلوں میں ہیں وہ کھڑی پتہ ہے پانچ سے چھے لونگ ہے بادیاں کا پھول ہے جو مرچ سے ٹوٹ گیا تھا اور چار ادد الائچی ہے چھوٹی تھوڑا سا زیرہ ہے دس بارہ کالی مرچیں ہیں ایک ادد بڑی الائچی ہے اور کچھ دارچینی کی ٹکڑے ہیں اس کے علاوہ جو دوسری مسائلہ چاہت ہے ہمارے پاس وہ ایک کھانے کا چمچ نمک ہے ایک کھانے کا چمچ لال میچ پاوڑر ہے آپ ہزبے جائکہ لے لیں ایک چاہے کا چمچ پیسٹ ہوا گرمسالہ ہے اور اس میں میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس میں جائفل اور جائواتری کے ساتھ کھٹا ہوا ہے اور ادی چاہے کی چمچ جو ہے وہ ہلدی پاوڑر ہے ایک چاہے کا چمچ بھر کے میں نے کسوری میتھیلی ہے اس کو اس طرح ساف کر کے اس طرح مسل لیا ہے اور ایک چاہے کا چمچ جو ہے وہ دھنیا پاوڑر ہے یہاں پا میں نے ایک کب گھی لیا تھا جس میں میں نے دھنیا پیا کھڑے مسائل شامل flight بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو تقریباً ایک سے دو مینٹ ہم اس کو روست کرتے ہیں ایک سے دو مینٹ ہم نے اس کو روست کیا ہے جی اس میں اوشبو جو ہے وہ بہت ہی اچھی آنے شروع ہو چکی ہے اور اب ہم یہاں پر شامل کرتے ہیں گوشت بسم اللہ الرحمن الرحیم اور اس کو تقریباً آٹھ سے دس مینٹ ہم اس کو ہلکی آنچ پر ہے وہ روست کریں گے جب تک ہمارا گوشت جو ہے وہ فرائی ہوتا ہے میں پیاس کا جو ہے وہ پیسٹ بنا لیتی ہوں اس کو پیس لیتی ہوں پیاس کو دیکھیں جی اس طریقے سے میں نے پیاس کو بہت اچھے طریقے سے پیس لیا ہے اور یہ تقریباً ایک کھانے کا چمچ جو ہے وہ بن گیا ہے اب یہاں پر جو ہے وہ ہم نے جو گوشت رکھا تھا بھوننے کے لیے تقریباً 7-8 منٹ ہوئے ہیں ابھی اور یہ بھون رہا ہے اور اس کی رنگت بگل چکی ہے اور پانی جو ہے ہم اس کو بھی خوشت کر لیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کی رنگت جو ہے وہ تبدیل ہو گئی ہے تقریباً 10 منٹ ہو گئے اس کی گوشت گھونتے ہوئے اب یہاں پر ہم پیاس جو ہے وہ شامل کر دیتے ہیں اور یہاں پر ہم اپنے مسالہ جات بھی شامل کر دیتے ہیں اب اس کو پانچ سے سات منٹ ببارہ بھونتے ہیں بھونتے ہوئے تقریباً پانچ منٹ ہو گئے ہیں اب ہم لیسن کا اور ادرک والا پیسٹ جو ہے وہ شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرمان رہی اور اب ہم اس کو پانچ سے چھ منٹ مزید بھونیں گے میں نے اس کو تقریباً پانچ سے چھ منٹ مزید بھون لیا ہے گھی چھڑ گیا ہے اس کا اور جتنی اچھی بھونائی کریں گے اتنا اچھا سالن تیار ہوگا اب یہاں پر ہم پانی شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرمان رہی ایک سے ڈیڑھ گلاس پانی شامل کریں گے اگر آپ کوکر میں نہیں پکا رہے ہیں تو آپ کو آدھا گھنٹہ رگے گا اس کو گلانے کے لئے اور اگر آپ کوکر میں گلانے کے لئے تو دس منٹ کے بعد کوکر چلنے کے دس منٹ کے بعد آپ کا سالن جو ہے وہ گل جائے گا تو ابھی میں کوکر بند کرتی ہوں اگر آپ کوکر میں نہیں گلا رہے تو آپ دو گلاس پانی شامل کیجئے اور ہلکی آنچ پر رکھ دیجئے ابھی میں کوکر بند کرتی ہوں دس منٹ کے لئے دیکھیں بھی دس منٹ کے بعد ہم نے کوکر کو کھولا ہے گوشت گل گیا ہے اور پانی جو ہے وہ خوشک ہو گیا ہے اور اب ہم یہاں پر جو ہمارے پاس فرائی پیاس جو میں نے پیس لی تھی وہ شامل کرتی ہوں بسم اللہ الرمان رہے تمام فرائی پیاس جو ہے وہ میں نے اس میں ڈال دیئے دیکھیں وہ اچھا سا مکس کرتے ہیں وہ بہت مزے کی خوشبو آ رہی ہے اور یہ فرائی پیاس شامل کرنے کے بعد تو خوشبو جیسے مکمل ہو جاتی ہے اچھا سا مکس کرنے کے بعد تمام فرائی پیاس کو اور اب یہاں پر ہم شامل کرتے ہیں بسم اللہ الرمان رہیم دہی کے تین سے چاہ چمچ کھانے والے نوکا ہوئے بہت ممتدار خوشبو ہم سکتے ہیں اچھا سا مددار سا مکمو بہت ممتدار خوشبو اچھا سا بھون گیا ہے یہ اور یہاں پر ہم شامل کرتے ہیں تھوڑا سا پانی اور اس کو ڈھگ دیتے ہیں تقریباً 6 سے 7 منٹ مزید پکنے کے لئے اور یاد رکھئے کورما آفائرہ جب بھی آپ بنائیں تو آپ گھی میں بنائیں یہ تب ہی اس کا اصلی ٹیسٹ آئے گا اور یہ کم گھی میں نہیں بنے گا تھوڑا سا زیادہ گھی رکھنا پڑے گا آپ کو آم سالن کے نزبت ہم اس کو ڈھگ دیتے ہیں 7 سے 8 منٹ کے لئے اور آنچ کو بلکل دھیمہ کر دیتے ہیں الحمدللہ ہمارا بیف کورما شادیوں والا جو ہے بن کر تیار ہو گیا ہے دیکھیں کتنا زبردست لگ رہا ہے اور بہت ہی مزیدار قسم کی خوشبو ہے اگر ایسے بھی پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے اور اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو کائنڈلی چینل سبسکرائب کر دیجئے بیل آئیکن دبا دیں تاکہ میری آنی والی ہر ویڈیو آپ کو آسانی سے ملے کمنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجئے